جانتے ہیں میڈم رتفاؤ کون تھی کیا آپ کو پتا ہے ساٹھ کی دہائی میں پاکستان کے کوڑ کے مریضوں کو شہر سے بہر ویرانوں میں پھیک دیا جاتا تھا کیا آپ کو پتا ہے ڈاکٹر رتفاؤ کس ملک سے تھی ڈاکٹر رتفاؤ پاکستان میں کس مقصد سے آئی اور ہمیشہ کے لیے رہ گئی کیا آپ جانتے ہیں ڈاکٹر رتفاؤ پاکستان کے کس شہر میں رہی کس شہر میں مدفن ہے کیا آپ اس محسنہ خاتون پاکستان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کیا آپ کے نصاب نے آپ کو ڈاکٹر رتفاؤ کے بارے میں کچھ بتایا اگر آپ ڈاکٹر رتفاؤ کے بارے میں نہیں جانتے تو جانئے ہماری اس ویڈیو السلام علیکم دوستو آج ہم اس چینل پہ ایک نیو سریز شروع کرنے جا رہے ہیں اس سریز کا نام ہے وہ کون تھی اس سریز کی آج اس پہلی قسط میں میں آپ کو مدر ٹیرے صاف پاکستان کے بارے میں بتاؤں گا آپ نے مدر ٹیرے صاف انڈیا تو سنا ہی ہوگا آج مدر ٹیرے صاف پاکستان بھی سن لیں مدر ٹیرے صاف پاکستان میڈم رتفاؤ تھی میڈم رتفاؤ کا پورا نام ڈاکٹر رتف کترنا مارسا فاؤ تھا یہ نو ستمبر انیس سو انتیس کو جرمنی کے شہر لیپزک میں پیدا ہوئی دوسری جنگ عظیم میں اس کے خاندان کو روسی تسلط کے مشرقی جرمنی والے حصے میں سے فرار ہونا پڑا اور جب یہ مغربی جرمنی کے حصے میں پہنچی تو وہیں میڈم رتفاؤ نے میڈیکل میں اپنی تعلیم کا آگاز کیا انیس سو انچاس میں میڈیکل کی ڈگری میڈم رتفاؤ نے حاصل کر لی زندگی میں کچھ کرنے کی چاہت میڈم رتفاؤ کو مشنری تنظیم تک لے ہی آئی اور میڈم رتفاؤ نے انسانیت کی خدمت کو اپنا مقصد حیات بنا لیا اور اسی طرح ایک راہبہ بن گئی سن انیس سو اٹھاون میں ڈاکٹر رتفاؤ نے پاکستان میں کوڑ کے مریضوں پہ بننے والی فلم دیکھی کوڑ ایسا مرض ہے جس میں مریض کا جسم گھلنا شروع ہو جاتا ہے جسم میں پیپ بھر جاتی ہے اس میں انسان جسم ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پہ گرنے لگتا ہے مریض کے جسم میں شدید بدو ہو جاتی ہے مریض اپنے بچے آزا ہاتھ پاؤں اور موں کو اور کپڑوں سے لپیٹ کر رکھتا ہے چنانچہ جس انسان کو یہ مرض لگ جاتا تو اس کے گار والے اس کو شہر کے بار کسی ویرانے میں پھینک آتے تھے وہیں وہ انسان چھسک چھسک کر مر جاتا تھا پاکستان میں انیس سو ساٹھ میں کوڑ کے ہزاروں مریض تھے پاکستان میں یہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہا تھا ملک کے مختلف حصوں میں کوڑیوں کے لیے الگ ایک رائشی آہاتے تھی ان آہاتوں کو کوڑی آہاتے کہا جاتا تھا یہ تقریبا ہر شہر میں کوڑی آہاتے بنائے گئے تھے ان کوڑی آہاتوں میں ان کے لوگ ان کے ورسہ جاتے اور دیواروں سے ان کے لیے کھانا وغیرہ پھینک کر آتے اور اسی طرح سسک سسک کر اپنی زندگی گزارتے تھے کوڑ کے مریض کے پاس صرف دو آپشن ہوتے تھے یا تو وہ خودکشی کر لے یا وہ اپنی ساری زندگی سسکتے سسکتے گزارے انیس ساٹھ میں مشنری تنظیم نے ڈاکٹر رتفاؤ کو پاکستان بھیجا اور یہاں پاکستان کے حالات دیکھ کر ڈاکٹر رتفاؤ نے کبھی واپس نہ جانے کا ارادہ کر لیا اس بہادر خاتون نے کراچی ریلوے سٹیشن کے قریب کوڑیوں کی بستی میں ایک چھوٹا سا جھوکڑی میں کلینک کھولا اس کلینک کا نام لیپروسی سنٹر تھا اس کلینک میں میڈم رتفاؤ مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے لوہائکین کی مدد بھی کیا کرتی میڈم رتفاؤ جرمنی میں کافی اتیات جمع کر کے پاکستان لاتی اور ان مریضوں پہ خرچ کرتی میڈم رتفاؤ پاکستان میں بڑھنے والے اس مرد کو کنٹرول کرنے کے لیے کراچی میں مختلف جگہوں پہ کلینکس بنائے ان کلینکس کے ڈاکٹر اور اس کے عملے کو بھی خود ہی ٹرینڈ کیا کرتی تھی 1963 میں ملک بھر کے لوگ کراچی میں آنے لگے اور اس طرح افغانستان کے لوگ بھی کراچی میں کورڈ کے علاج کے لیے آنے لگے مریضوں کی زیادہ بھیڑ کی وجہ سے میڈم رتفاؤ نے پشاور میں ایک لپروسی سنٹر کھولا اس کے علاوہ لپروسی کنٹرول پروگرام میں ڈاکٹر رتفاؤ نے اہم کردار ادا کیا ڈاکٹر رتفاؤ اور ان کی ٹیم ڈاکٹر آئیکے گل اور سسٹر بینرز کی بیلوس کاوشوں کی وجہ سے پاکستان اس موزی مرض سے چھٹکارا پا گیا اقوام متحدہ کی ادارے وہو نے 1996 میں پاکستان کو ان ممالک میں شامل کیا جنہوں نے موزی مرض پر جلد ہی قابو پا لیا تھا حکومت پاکستان نے میڈم رتفاؤ کو 1988 میں شہریت پاکستان دی اور حکومت پاکستان جرمن اور اقوام متحدہ نے میڈم رتفاؤ کو بہت سارے انعام دیئے گئے حکومت پاکستان نے میڈم رتفاؤ کی گران قدر خدمات پر نشان قید ادم حلال قید ادم حلال امتیاز کے عزازات سے نوازا اور جرمن نے ان کو اڈر آف دی میرٹ سے نوازا اور آگا خان یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف دا سائنس کے ایوارڈ سے مس رتفاؤ کو نوازا مدہ ٹرس آف پاکستان ڈاکٹر رتفاؤ 10 آگست 2017 کو 88 سال کی عمر میں اس جہان سے چل بسی اور میڈم رتفاؤ کی آخری آرامگاہ گورا قبرستان کراچی میں ہے دوستو یہ تھی پاکستان کی ایک بہادر ڈاکٹر جس نے کوڑ جیسے موزی مر سے پاکستان کو چھٹکارا دیا پاکستان کے ایسے ہیرو تاریخ میں گمنام نظر آتے ہیں ہمارے ملک میں بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو ڈاکٹر رتفاؤ کے بارے میں جانتے ہوں گے میں ایسی بہادر خاتون ڈاکٹر کو سلام پیش کرتا ہوں